یہ سوال کیا بھی گیا یہ سوال ہو بھی بہت جگہوں پہ رہے ہیں اور جواب تھا پاک فوج قیاسہ رائیوں پر تعدیبی کاروائی نہیں کرتی ہے کیا فوجی قیادت ایکس سی او ایس اور ایکس ڈی جی آئے پر لگنے والے الزامات کو درست نہیں سمجھتی اس کو آج اڈریس نہیں کیا گیا سوال یہ ہے کہ کیا ان الزامات کو وہ درست نہیں سمجھتے ہیں نہیں میرا خیال ہے کہ الزامات الزامات ہوتے ہیں اور فوج کا اپنا طریقہ ہے اور میرے خیال میں کوئی ایسا جب تک فوج خود سے ڈیٹرمن نہیں کرتی کہ کسی کے کیا کوئی جرم ہے تو جرم کی حیثیت کیا ہے ایسا بھی ہوا ہے کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو بلا کے کورٹ مارشل بھی کیا گیا پھانسیاں بھی دی گئی ہیں اور جیل میں بھی ڈالا گیا ہے اور بڑے بڑے عہدداران سینئر آفسر کے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ فوج اس طریقے سے کسی کا جرم اگر ہو تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتی وہ غلط ہوگا لیکن میرا خیال ہے یہ بنیادی سوال نہیں ہے جو آپ کا سوال ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح کی باتیں تو بے شمار اب جو چلا گیا اس کے پیچھے جتنی مرضی آپ باتیں کرتے ہیں فیض کا بھی نام لیا جائے گا جنرل باجوہ کا بھی نام لیا جائے گا کاش کہ یہ اس وقت باتیں کی جاتی جب وہ یہاں پہ موجود تھے تاکہ وہ اس کا جواب دے سکتے اب ہم ان کے بحاف پہ جواب دینے پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے لیکن جو آپ کا بنیادی سوال جو ہے ہمارے آج پروگرام کا ساتھ اس کے اندر جب آپ بات کرتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج جو بریفنگ ہوئی ہے اس کا تناظر دیکھنا پڑے گا آرمی کمانڈ مکمل طور پر تبدیل ہوئی ہے نیا آرمی چیف نئے عدداران نئے لوگ آئے نئے کور کمانڈرز آئے اب ان سب کو وقت لگے گا اپنی حسیت کے اندر اپنے آپ کو منوانے کا اور اپنی جگہ بنانے کا فوج کے اندر بھی ان کو وقت لگے گا اپنی پوزیشنوں کو مستقم کرنے کے لیے تو اس کے لیے کیا ہے دیکھئے چین گئے ہوئے ہیں ہمارے آرمی چیف اب جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارت کے بارے میں جو چیزیں کی جا رہی تھیں اس کا تعلق چین کے ساتھ سگنلنگ کا بھی ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ دہشتگردی کے اوپر جس قسم کی ایکٹیویٹی جس قسم کی تیزی آئی ہوئی ہے اس کا بھی پریشر اس پوج کے اور اس پوجی کمان کے اوپر موجود ہے سوشل میڈیا پہ جو سیاسی طور پر جس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا ہے اس کی گرمی بھی وہ محسوس کرتے ہوں گے ضروری محسوس کرتے ہوں گے وہ دیکھتے بھی ہوں گے اور محسوس بھی کرتے ہوں گے تو اس پوجی کمان کو اپنے آپ کو ان تمام مشکلات کے اندر سے نکال کے پھر بھی اپنے پیشے پہ اپنے مشن پہ فوکس رکھنا ہے اور اس کا اظہار آج کی اس پی آ کی کانفرنس میں ہوا یاد رکھیں کہ اگلے ہفتے بلاول بھٹو جا رہے ہیں انڈیا شہنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کی میٹنگ کے لیے وہ بھی پریشر ہے وہ کہ آج آکے بات کریں گے ایک ینگ پورن منسٹر ہے ظاہر ہے ان کے تمام بریفنگز کے ساتھ جائیں گے بھارت میں جب جائیں گے تو بھارت کا اپنا ایک پاکستان کے ساتھ روئیہ ہیٹ ریلیشنشپ تو ہے ہی ہے وہاں پہ جا کے ہمیں بہت ساری چیزیں ان کی ٹھیک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں کیا اس کے تناظر میں کوئی سگنلنگ تھی راجوڑی کے اندر معاملہ ہوا ریسنٹلی بھارت پر دکھانے جا رہا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی بھارت میں الیکشنز ہوتی ہیں جو کہ اگلے سال ہونے ہیں ایک سال پہلے موڈی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کے بعد وہ اپنی جگہ اور اپنی پلٹیکل ایڈوانٹیج اس سے گین کرنے کوشش کرتا ہے یہ بھی ممکنات میں سیارا جوڑی کے اندر کا کوئنسیڈیٹ اس کو پاکستان پر ازام لگا کے اس قسم کا ایک رستہ بنایا جائے اس کا بھی جواب ہے تو میرے خیال ہے وہ تمام چیزیں جو کہ اس وقت گردش میں ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے تو میرے خیال میں اس ناظر میں جب دیکھا جائے گا تو یہ پاک فوج کی وہ کوشش ہے جہاں پر ملٹی فیسٹڈ جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے مشن کے اوپر فوکس کیے ہوں اور کرتے رہیں گے مرحال میں اس سے زیادہ اس کے آگے اور آپ کا سیاسی سوال کہ وہ کیا کرنا چاہیے دیکھئے اکتوبر تک کا ٹائم ہے کہ فوج کر پائے گی کب تک صبر کر پائے گی اکتوبر تک یہ معاملہ یہ اسیمبلی یہ بلکہ اگرس تک اس اسیمبلی کو چلنا ہے اگرس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے پکڑ کر رکھا ہوا ہے اور مختلف ہیلے بہانے ڈھوڑ رہی ہے کنٹینیو کرنے کے اس صورت میں پھر یہ فوج یا کوئی اور جو ذمہ داران ہیں جو کہ نیوٹرل ہیں وہ ضرور پریشان ہوں گے اب اس ملکہ کیا بننے جا رہا ہے کیا اکتوبر میں الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے جس طرح سے کہا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اکتوبر تک ٹائم ان کو دے دیجئے فوج کو اپنے مسائل کو حل کرنے کا اپنی پوزیشنز مستقم کرنے کا جو چیلنجز ہیں ان کو سنبھالنے کا پھر اس کے بعد آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ فوج کس طریقے سے ان چیلنجز کو فیس کرتی ہے اب سار صاحب حکومت سے تعلق غیر سیاسی اور آئینی ہے انتخابات کے التوار نگران حکومت کی مدت کا بڑھنا نیشنل سیکیورٹی جلاس پارلیمنٹ کا ان کیمرہ جلاس آڈیو لیکس سوشل میڈیا بھی شہزاد صاحب نے بھی ایک بات کی کہ ایک نئی کمانڈ ہے اور کس طرح کا معاملات چل رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا واقعی تعلق غیر سیاسی ہے اور یہ بھی ساتھ اڈریس کیجئے گا کہ ماضی کی غلطیاں تسلیم کیے بغیر کیا آگے اتنا سموثلی معاملات چلیں گے کہ آغاز کیسے ہوا اور اختتام کیسے ہوگا آئیشہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اگر آپ کے پاس وقت کم ہے تو پھر میں رہنے دیتا ہوں کیونکہ یہ بات آپ نے جو کی ہے جو پہلے جو بات ہوئی ہے اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا جی سر کہیے دیکھیں ایک تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ وار آف نروز ہے میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں لیکن جو الفاظ آپ نے ابھی کوٹ کی ہے الفاظ یہ بہت بار میں سن چکا ہوں میری عمر شاید دوسرے جو پینلسٹ ہوں ان سے تھوڑی سی کم ہو لیکن میں بھی تھک گیا ہوں یہ الفاظ سن سن کے خاص طور پر میں بہت دور نہیں جاتا آپ پرویز مشرف کے بعد کا دور دیکھ لیں کیانی صاحب آئے تو یہی باتیں کی گئیں لیکن دو سال کیانی صاحب نے جب گزار لی ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ تاریخ ہے اس کے بعد یہی الفاظ راہی شریف صاحب کے آنے پر سنیں لیکن جب ان کے بھی دو سال گزر گئے آخری سال انہوں نے بھی ایکسینشن لینے کی کوشش شروع کر دی اس کے بعد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے پھر کمر جاوید باجویہ صاحب آئے تو انہوں نے بھی آتے یہی باتیں کی لیکن دو سال بعد انہوں نے بھی اپنی دوسری ایکسینشن کے لیے بات شروع کر دی اور پھر ایک اور ایکسینشن لینے کے لیے وہ پوری کوشش کرتے رہے تو الفاظ پر یقین کرنا تو مشکل ہے عمل پر یقین ہوگا ورنہ الفاظ ہم بہت سن چکے ہیں ماضی میں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا عوام کے اندر اور فوج کے اندر وہ بہت زیادہ ہے اس کو اگر بریج کرنے کی کوئی مخلصانہ کوشش ہو رہی ہے تو وہ جاری رہنی چاہیے وہ رکنی نہیں چاہیے میں آپ کو پتہ ہے بہت تنقید کرتا ہوں جرنیلوں کی سیاست صحافت تجارت اور عدالت میں مداخلت پر لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی فوج کو یہ کہتا ہے چاہے وہ کوئی خاتون ہو یا آج سابق چیف جسٹس نے جو ان کی ایک اور آڈیو لیک ہوئی ہے وہ کہہ رہا ہو وہ فوج کا دشمن ہے میں صاف بات یہ کر رہا ہوں وہ فوج کا دشمن ہے وہ فوج کو ایسے ٹرپ میں لا رہے ہیں جہاں سے فوج جو بچی کچی ساکھ اور عزت ان کی رہ گئی ہے وہ بھی باقی نہیں بچے گی میں اس کی ابھی آج سوشل میڈیا کی مثال دیئی ہیں ڈی جی آئیس پی آر نے آپ اور ڈی جی آئیس پی آر کیوں آپ سوچیں اگر اس ملک میں خدا نہ خاصتہ مارشلللہ لگ جاتا ہے تو کونسی سیاسی جماعت ہے کونسی نوجوان نسل ہے سکسٹی پرسنٹ اس ملک میں نوجوان نسل ہے وہ کیا مارشلللہ کو خوش آمدید کہیں گے کیا وہ مارشلللہ کی تعریفیں کریں گے وہ اگلے دن ہی تنقید کرنا شروع کر دیں گے اور پھر یہاں پہ فیس سیونگ کی کا موقع بھی نہیں رہے گا اور اس کے بعد اصل وجہ کیا ہے اس وقت جو موجودہ کرائسس ہے یہ اس کی بنیاد کیا ہے اس کی بنیاد کمر جوید باجوا کے چھ سال کی ڈاکٹرائن ہے جو چیف آف آرمی سٹاف تھا اور جو مسلسل اعتراف جرم کر رہا ہے کہ میں نے یہاں بھی سیاست میں مداخلت کی میں نے وہاں بھی سیاست میں مداخلت کی میں نے یہ ڈبل گیم بھی کی میں نے وہ ڈبل گیم بھی کی انہوں نے کشمیر کا عمران خان کے ساتھ مل کر سودہ کیا واشنگٹن میں جا کے ایک الزام نہیں ہے ان پہ اتنے بیگج کو اٹھا کے اگر فوج کو لوگ دعوت دے رہے ہیں اس پنجابی الیٹ کے نمائندے جس پنجابی الیٹ اس ملک کو تباہ کر دی اگر وہ فوج کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ مارچاللہ لگائے تو وہ اس ملک کے ہی دشمن نہیں اور فوج کے بھی دشمن ہیں یہ میں صاحب بات کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤ یہ پنجابی الیٹ جو ہے نا پنجابی الیٹ کا مقصد لہوری الیٹ ہے اور لہوری الیٹ کا مقصد میں خود کچھ حملہ کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد پتہ نہیں مجھ سے کیا سلوک کرتے ہیں آرائی اور کشمیری بھی لیکن جو لہوری الیٹ کا مقصد ہے نا وہ آرائی اور کشمیری ہیں اور ان کے ساتھ ککے زئی اور کزل باش اور جو کچھ پختون آئے ہوئے افغانستان سے انویڈرز کے ساتھ انویڈرز کے ساتھ آپ دیکھ لیں اس خطے کا سب سے پہلا جو پنجاب کا سب سے پہلا حکمران مقامی ایک آرائی عدینہ خان تھا جو جلندر کا آرائی تھا اور وہ لڑا نہیں وہ جنگ جو نہیں تھا اس نے دوسروں کو لڑوا کے اس نے مراتھوں کو لڑوایا اس نے عبدالیوں کو لڑوایا اس نے مغلوں کو لڑوایا اس نے سکھوں کو لڑوایا ایک دوسرے کے ساتھ اور وہ خود ساتھوں کو میرا نہیں خیال کوئی تعلق سیکھ بھی تو ہونی چاہیے ہم سیکھ کیا رہے ہیں جاتوں کا ضروری ہے یہ تو آپ ڈی این اے پہ چلے گئے وہ شہزاد صاحب یہ کوئی ڈی این کی بات کیا کرتے تھے ماضی ہوا لیکن نہیں جسٹس ساکیب نصار نے جو آج بات کی ہے میں اور جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے اپنی اس آڈیو لیگ کو مجھے تو ملک قیوم وہ بھی رہی تھے مجھے تو آج لگا کہ وہ زیادہ غیرت پند تھے کہ ان کی آڈیو لیگ ہوئی وہ ریزائن کر گئے ساکیب نصار صاحب تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں مجھے وہ شیر یاد آگیا اہمیت نام ساکیب نصار صاحب اس کو انڈویجوال معاملات انڈویجوال معاملات نہیں ہیں یہ لہوری الیٹ ہے نہ آئیشہ یہ لہوری الیٹ ہے جو فوج کو پھسانا چاہ رہی ہے ایک بار پھر اور فوج اگر پھس گئی اس میں مارشلہ لگا دیا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ اس ملک کے خلاف سازش ہوگی یہ فوج کے خلاف سازش ہوگی فوج اس وقت جتنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے جتنے مشکلات میں ہے پاکستان جتنے مشکلات میں ہیں اس میں اگر فوج کو مارشلہ لگا کی دعوت دے رہی ہے یہ الیٹ تو یہ اس ملک کی دوست نہیں ہے یہ اپنے مفادات کی حصیر ہے